بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں اور سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ اس ملک کے اندر جمہوریت کی حقیقت کیا ہے آج عوام کو پتا چلنا چاہیے کہ پرائیم منسٹر صاحب جو ہائیبریڈ رول کی بات کر رہے ہیں وہ کس طرح الیکشن کے اندر انٹرفیر کرتا ہے ابھی اوٹ ٹیکنگ سے پہلے الیکشن شروع ہونے سے پہلے سینیٹ کے چیئرمین کا میں اور مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب وہاں پہ گئے دیکھنے کے لیے ہمیں ہماری پارٹیز نے کہا کہ آپ جا کے بوت جو ہے اس کو چیک کر کے آئیں جب وہاں پہ ہم پہنچے تو این بوت کے اوپر دو ہیڈن کیمراز لگے ہوئے تھے دونوں کا روخ ایک کا روخ تھا اس شخص کی طرف جس نے ووٹ ڈالنا ہے اور دوسرا ہیڈن کیمراز جو ہے اس کا فوکس پورا تھا اس ووٹ کی طرف اس پرچی کے اوپر جس کے اوپر انہوں نے سٹیمپ لگانی تھی یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ سینیٹ جو اس وقت سینیٹ کے سیکرٹری اور سینیٹ کے پرانے چیئرمین کے تحت چل رہا ہے جس کی پوری ایک سیکیورٹی ہے جس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری جو ہے وہ تمام ایڈنسٹریشن کے اوپر ہے کسی نے وہاں پہ ہیڈن کیمرہ اندر جا کے لگائے وہ کون ہے جس نے اندر جا کے وہ کیمرے لگائے بوت کے اندر ایک لیمپ پڑا ہوا ہے سالیڈ وہاں پہ روشنی ہے سب پڑا ہے لیکن اس کے اندر بے شمار سراخ ہیں کسی کو نہیں پتا کہ اس لیمپ کے اندر کتنے مایکرو فون اور کتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں بوت کی سائیڈ کے اوپر ایک اور ڈیوائس ہے جو چپکی ہوئی ہے نیچے کی طرف لگتا بظاہر ایسا ہے کہ وہ کیمرہ بھی ہے اور مایکرو فون بھی ہے ابھی ہم یہ نہیں آپ کو بتا سکتے کہ وہ مایکرو فون ہے یا کیمرہ کیونکہ وہ سیلڈ ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پولیس اس کو ایویڈنس کے طور پہ لے ہمارے سامنے کھولے اور پھر دیکھیں کہ اس کے اندر کیا کیا ہے دو ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں بوت کے اندر سائیڈ پہ ایک چیز لیمپ پڑا ہوا ہے جس کے نیچے کوئی تیس چالیس کے قریب وہ سراخ ہیں بلبز ہیں تاکہ پتہ نہ چل سکے کہ یہ کیمرہ ہے یا نہیں اور دو کیمرے اوپر لگے ہوئے ہیں یہ ہے جناب اس ملک کی ڈسکا نمبر دو پہلے تو دھند تھی تو ووٹ کے ڈبے اور پریزائیڈنگ افسر دونوں غائب ہو گئے آج کیونکہ اسلام آباد میں آپ لوگوں کی وجہ سے دھند نہیں ہے کیمرے چل رہے ہیں تو ذرا اندر جا کے صرف دیکھنے پہ ساری حقیقت الیکشن کی آج آپ کے سامنے آ گئی ہے اور وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی انفلونس نہیں ہے یہ ہے وہ انفلونس یہ کیمرے کس میں لگائے ہیں یہ کیمرے کس کے لیے لگائے گئے ہیں یہ کیا ایویڈنس کٹھا کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان جس نے یہ کہا تھا کہ یہ الیکشن آرٹیکل ٹو ٹوئنٹی سکس کے تحت ہے اور یہ ایک آئینی الیکشن ہے اس وجہ سے یہ آئینی الیکشن خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہوگا تو یہ احتمام کیا گیا ہے یہ دھجیاں اڑائی گئی ہیں اس فیصلے کی جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا تھا یہ ہے وہ خفیہ بیلٹ میں چاہوں گا کہ مصطفی نواز کھوکر صاحب بھی اپنی رائے کا کچھ اظہار کر دے اور پھر آپ کے سوالات لے لے